بیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعنو دائم علی عادائی ملا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسل لی امری و اہلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذو بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آمنوا بما انزلتو مصدقا لما معاكم ولا تكونوا اولا کافر به ولا تشتروا بآیات سمن قليلا و ایعای فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتفتموا الحق و انتم تعلمون واقموا الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا معا الراکعین ہماری گفتگو سور بقرہ کی آیت نمبر 41, 42, 43 کہ در حقیقت بنی اسرائیل سے مخاطب ہے یہ آیت وہ بنی اسرائیل کے جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی زمانے کے یہودی اور نصارہ کہ عام طور پر مفسرین نے عام طور پر مفسرین نے یہودیوں سے تعبیر کیا ہے کہ یہ یہودیوں سے مخاطب ہے لیکن آپ کی خطبت میں میں نے ارس کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا اطلاق جو ہے وہ یہودی اور عیسائی دونوں کے اوپر ہوتا ہے اور آیت نمبر 41 آیت نمبر 41 کا جو معنی تھا ایک حد تک بیان کیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقَرْ لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اس کے بعد آیت کہتی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَایَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا خب توجہ کریں کہ وَلَا تَشْتَرُوا یہ اس کے جو وَلَا تَشْتَرُوا کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے شرائع 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 اس وَلَا تَشْتَرُوا کے روٹ ورڈز ہیں ویسے شرائع یہ جو اشترا ہے یہ جو اشترا ہے یہ ویسے خریدنے کے معنوں میں آتا ہے لیکن بعض اوقات ممکن ہے کہ یہ بے کے معنوں میں بھی آئے خریدنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پرچیز کرنا اس کا جو اگینس مانا ہے وہ ہے بیع بے یہ عین بیع بے کا مطلب ہوتا ہے سیل کرنا بیچنا مثلا احلاللہ البیع بیع کو حلال قرار دیا بیچنے کو حلال قرار دیا تو یہ اس کا اپوزٹ ہے بے شرائع یہ جب احخاص اس میں لے کر گئے ہیں تو یہ اشترا کے معنوں میں ولا تشترو ولا تشترو کے لفظ کے ساتھ یعنی بابے افتعال میں اشترا کے ساتھ آیا ہے خوب توجہ کریں کہ یہ یہاں پر بیچنے کے معنوں میں ہیں ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا مت بیچو ہماری آیات کو سمن کسے کہتے ہیں سمن کہتے ہیں کسی بھی قیمت کو مثال کے طور پر آپ نے اگر کوئی چیز خریدی مثال کے طور پر آپ نے فرنیچر خریدہ آپ نے ٹیلی ویشن خریدہ موبائل خریدہ کوئی چیز بھی خریدی اس کی جو قیمت ادا کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سمن توجہ کیا آپ نے سمن جو ہے وہ قیمت کو کہتے ہیں قیمت کو سمن کہتے ہیں آپ نے کوئی چیز بھی جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو جو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں روپیز میں ڈالرز میں ریال میں تو یہ جو روپیز میں آپ دے رہے ہیں یہ روپیز کو یہ جو آپ نے چیز خرید دی اس کے آگینز میں جو روپیز دی اس روپیز کو سمن کہتے ہیں جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں قیمت ادا کی اگرچہ اللہ متبرتی قیمت اور سمن کے درمیان ایک فرق قرار دیتے ہیں کہ سمن کسی چیز کی قیمت کی جو برابر کی قیمت ہوتی اس کو بھی کہتے ہیں اس سے کم والی قیمت کو بھی کہتے ہیں سمن اس سے زیادہ قیمت کو بھی کہتے ہیں سمن لیکن جب کہا جائے کہ اس کی قیمت ادا کی تو قیمت جو ہے وہ ہمیشہ مساوی جو اس کی اوریجنل ویلیو ہوتی ہے اس کے لفظے قیمت کو استعمال کیا جاتا ہے حالا مہم نہیں ہے یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے یہ بات کہ آیا یہ بات درست ہے یا درست نہیں لیکن بہرحال قیمت خب یہاں پر توجہ کریں یہاں پر ولا تشترو بے آیاتی مت بیچو یہاں پر توجہ کریں یہاں پر مجازن بیچنے کا لفظ استعمال ہوا ہے در حقیقت یہاں پر جو استعمال یہاں پر جو ولا تشترو آیت نمبر فورٹی ون میں جو ولا تشترو ہے یہ تشترو یعنی تبدیل مت کرو عدلہ بدلہ مت کرو چونکہ خرید و فروخت میں عدلہ بدلہ ہوتا ہے ایک چیز دی جاتی ہے ایک چیز لی جاتی ہے ایک چیز کے ایوز اور اگینس میں ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہاں پر بے اور شیرہ کا اطلاق ہوتا ہے بے اور شیرہ کا استعمال ہوتا ہے جب آپ نے کوئی چیز بیچی تو ایک چیز دی تو اس کی قیمت حاصل کی تو اس کو کہتے ہیں بے بیچنا اور جب آپ خریدتے ہیں تو ایک چیز لی اور اس کی قیمت ادا کی تو اس کو کہتے ہیں اشترہ یا شیرہ تو وہ جو کیا آپ نے پس یہاں پر جو وہ استعمال ہوا ہے یہاں پر مجازن استعمال ہوا ہے کوئی حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کو بیچا ہے نہیں بلکہ یہاں پر آیات بیچنے سے کیا مراد ہے یہ آپ کے خدمت میں بیان کروں گا کہ یہاں پر آیات بیچنے سے کیا مراد ہے یا جیسے کہ سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر جو لفظ آیا ہے ایک سیکنڈ جو وہ ملاحظہ فرمائے سورہ سورہ بقرہ میں ایک سیکنڈ آیت نمبر سولہ آیت نمبر سکسین میں ذرا دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر سکسین اولائک اللہذین اشترہو الظلالتہ بالہدا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خریدی وہاں پر دیکھیں اشترہ وہاں پر بھی اشترہ کا لفظ آیا ہے یعنی ان لوگوں نے گمراہی کو خرید آئے ہدایت کے مقابلے میں تو توجہ کریں اس قسم کے جو لفظ قرآن میں آئے ہیں یا مثال کے طور پر وہ آیت کے جو شبہ حجرت اتری تھی امیر مومین صلی اللہ علیہ کی شان میں وہاں پر بھی لفظ کیا ہے وہاں پر بھی لفظ کیا ہے وہاں پر بھی وہاں پر بھی یعنی ان لوگوں میں سے وہ لوگ کے مئیشری نفس جنہوں نے بیچا ہے اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے بدلے میں تو وہاں پر بھی شرعہ بیچنے کے معنوں میں ہیں وہ مرنہ سے مئیشری نفس کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچا خدا کی مرضی کے مقابلے میں تو خریدنے اور بیچنے میں کیا ہوتا ہے عدلہ بدلہ ہوتا ہے ایک چیز دی جاتی ہے ایک چیز لی جاتی ہے لیکن یہاں پر جو قرآن میں یہ آیا ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر سولہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر فورٹی ون میں یا وہ آیت جو شبہ حجرت نازلو کی تو یہاں پر حقیقی خرید و فروغ نہیں ہے توجہ فرما رہے آپ کے کہ حقیقی خرید و فروغ کیا ہوتی ہے حقیقی خرید و فروغ کیا کہ ایک چیز کے بدلے میں ایک چیز خریدی جاتی ہے ایک چیز کے بدلے میں ایک چیز خریدی جاتی ہے کیونکہ عدلہ بدلہ ہوتا ہے خرید و فروغ میں لہٰذا قرآن جو کہو اس لفظ سے مدد لے رہا ہے اور اس لفظ کو یہاں پر استعمال کر رہا ہے کہ مثال کہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر سولہ میں کہ ان لوگوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں تو ایسا نہیں کہ کوئی عدلہ بدلہ ہے نہیں ان کے پاس در حقیقت دو اپشن تھے توجہ کر رہے ہیں ان کے پاس دو اپشن تھے کہ یا ہدایت کو لے لیتے اور گمراہی کو چھوڑ دیتے یا گمراہی کو لے لے اور ہدایت کو چھوڑ دے خب ان کفار نے ان کافروں نے کیا کیا گمراہی کو لے لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا تو یہ ایک قسم کا عدلہ بدلہ ہے ایک قسم کا جو کہ وہ اس کے اگینس میں یہ جو کہ انہوں نے ایک معاملہ کیا صحیح نا جو کہ اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ تم نے بڑا مہنگا معاملہ کیا مثلا اگر کوئی شخص جو کہ وہ کسی چیز کی آگینس میں کوئی چیز کمپرومائز کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ مثلا تم نے بڑا مہنگا معاملہ کیا صحیح نا تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہیں تو یہاں پر بھی جو آیت سورہ بخرا کی آیت نمبر فورٹی ون میں اسی طرح شبہ حجرت والی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَيَّشِ نَفْسَهُ اِتْتَغَى مَرْضَاتِ اللَّهِ توجہ کرے کہ امیر المومین اسلام کی شام میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچا خدا کے رضا میں اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ انسان نے کوئی بھی انسان اگر مثال کے طور اگر کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو در حقیقت وہ خدا کی رضا کو حاصل کرتا ہے تو یہاں پر وہ نفس کو مار کر خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر گناہ کی اللہ کی معصیت کے اگینس مقابلے میں اللہ کی رضا کو حاصل کیا تو وہاں بھی ایک قسم کا عدلہ بزلہ ہے اور بعض لوگ جسے کو اس کو اتنی حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ گویا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ امیر المومین اسلام نے خدا کی ساری کی ساری مرضی خرید لی ساری کی ساری غزہ خرید لی اور مثلا اس طرح کہتے کہ خدا جو وہ خدا کی اپنی کوئی مرضی نہیں حضرت علی کی مرضی ہے خب یہ معلوم ہے کہ اس سے فسر خطابت ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے حقیقت نہیں ہے یہ تو جو فرمایا آپ نے خب معقول نہیں ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ ہر چیز خدا کی ہے یہاں پر معاملہ حقیقی نہیں ہے یہاں پر معاملہ حقیقی نہیں ہے یہ خدا ہر چیز کا مالک ہے خدا جو اپنی مرضی کا بھی مالک ہے امیر المومین کا بھی مالک ہے امیر المومین کی نفس کا بھی مالک ہے لیکن چونکہ یہاں پر ایک انسان جوanging اگنس میں ایک چیز کو جب انتخاب کرتا ہے اگنس میں امیر المومین اللہ علیہ السلام نے جو وہاں پر بسترے رسول خدا صلی اللہ و casualties والے پر سونے کو جو وہ گویا خریدا ہے اللہ کی مرضی میں تو ایک قسم کی جو کو عدلی بدلی اور جو کو وہ ایک جو کو وہ اگینس میں ہے ایک چیز کے بدلے میں ہے اسی طرح یہاں پر بھی ہے توجہ کریں کہ ہماری آیات کو توجہ کریں کہ یہودیوں کے بارے میں یہ بیان کہ مد بیچو بے آیاتی یہاں پر اشترہ بیچنے کے معنوں میں ہے اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ کہا پر خریدنے کے معنوں میں کہا پر اشترہ ایک ہی لفظ جو وہ کبھی خریدنے کے معنوں میں آتا ہے کبھی بیچنے کے معنوں میں آتا ہے صحیح نا اگر آپ جو وہ اس طرح کہہ دیں تو بچت ہو جائے گی کہ میری آیت تو میری آیتوں کو ذرا سے قیمت پر ہاتھ سے نہ دو ہاتھ سے نہ نہ دے دو خوب ہاتھ سے نہ دے دو آپ خوب یہاں پر نہ خریدنے کا لفظ استعمال کیا نہ بیچنے کا لفظ استعمال کیا تو یہ ایک جو وہ راہ فرار ہے لیکن یہاں پر ظاہری طور جو کہ وہ جو مانا کیا جائے گا وہ بیچنے کا مانا کیا جائے گا اور کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ یہاں پر جس طرح تشترو ولا تشترو مجازن استعمال تو اگر اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری آیات کو ہماری نشانی کو ہماری آیتوں کو مختصر سے قیمت کی بدلے میں نہ بیچو تو ہم بھی یہاں پر جو کہ بیچو مجازن استعمال کیا کر رہے ہیں جس طرح قرآن مجازن استعمال کر رہا ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ یہاں پر آیات بیچنے سے کیا مراد ہے توجہ کریں یہاں پر آیات بیچنے سے کیا مراد ہے خدا کی بے آیاتی میری آیتوں کو مت بیچو کیونکہ تورت اور انجیل میں ختمی مرتبت محمد مصطبع صلی اللہ علیہ وآلہ توجہ کریں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کا ذکر ہوا ہے تورت اور انجیل میں تو اب خدا نے تورت اور انجیل میں نبوت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کا ذکر کیا ہے قرآن میں تو یہ جو ذکر کیا ہے قرآن میں نبیت توریت انجیل میں اب یہاں پر وہ یہودی اور وہ عیسائی وہ بنی اسرائیل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی زمانے میں اس کو ایک مختصر قیمت کے مقابلے میں بیجتے ہیں یعنی کیا مطلب چھپا دیتے ہیں نہ کہ یہاں پر کوئی بیج رہے ہیں بلکہ در حقیقت انہوں نے حق کو چھپایا جو آگے والی آیت بھی بیان کر رہی ہے انہوں نے حق کو چھپایا حق کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کے بارے میں جو توریت و انجیل میں بیان ہوا ہے اس حق کو انہوں نے چھپایا سمن قلیلہ ایک مختصر قیمت کے اگینس میں ایک مختصر سے قیمت کی اگینس میں ایک مختصر سے قیمت کی اگینس میں انہوں نے اس کو چھپایا تو یہاں پر ایسا نہیں کہ کوئی آیتیں بیچی ہیں قرآن کے ورق کو بیچا ہے یا توریت و انجیل کے آیتوں کو باقاعدہ جو کو مارکٹ میں جا کر بیچ کر آئے نہیں یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس حق کو چھپایا یہ مراد ہے اب یہاں پر ایک روایت موجود ہے نہیں معلوم یہ ظاہرین پانچیم امام سلام اللہ علیہ سے ایک روایت موجود ہے ایک روایت موجود ہے کہ اشارہ ہے کہ بعض یہودیوں نے سمن قلیل کے اگینس میں جو وہ یعنی اس مختصر سے مال کی مقابلے میں جو وہ اس بات کو چھپا کر رکھا لیکن توجہ کریں یہاں پر اب نہیں معلوم کہ وہ روایت صحیح سند ہے یا نہیں لیکن ایک نقطہ کی خیدبت میں یہاں پر عرض کروں کہ یہ جو بعض لوگوں نے کہا کہ سمنن توجہ کریں یہاں پر بعض لوگوں نے اس کو سمنن قلیلہ کو یعنی مختصر سے قیمت کو مختصر سے قیمت کا معنی کیا یعنی انہوں نے مختصر سے قیمت کے بدلے میں یہ کام انجام دیا یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ خوب توجہ کریں جو نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ سمنن قلیلہ جو وہ حقیقت میں کوئی مختصر سے ان کو فائدہ ملا ہو سو دینار سو درہم ہزار درہم ہزار دینار یا مثلاً ایک درہم کے بدلے میں سو تو پھر بھی ایک قیمت رکھتا ہے ایک درہم کے بدلے میں انہوں نے اس کام کو انجام دیا یہاں پر ضروری نہیں کی یہاں پر سمنن قلیلہ کے معنوں کہ وہی معنی کریں جو قرآن کی آیت کا ظاہر ہے کہ انہیں مختصر سے اس کا ان کو ایک مثلاً رشوت ملی اور کسی نے کچھ پیسے دے دی اور اس کی آگینس میں انہوں نے قرآن کو توریت اور انجیل کی ان آیات کو چھپا دیا اور جس میں نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا تھا لہٰذا بعض لوگوں نے پھر بعض مفسرین یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی آیات کو سمن کثیر کی مقابلے میں بیسنا جائز ہو جائے گا تو وجہ فرمایا اپنے اشکال کہ اس آیت میں ممکن ہے کوئی آکر کہہ کہ سمن قلیل کی مقابلے میں قرآن یعنی مختصر سے قیمت کی مقابلے میں قرآن جو کو کنڈین کر رہا ہے اس کا مطلب زیادہ قیمتوں میں خدا کی آیت کو بیس سکتا ہے تو یہ بعض لوگوں نے اشکال پیش کیا اور پھر اس کا جواب دیا کہ نہیں یہ نہیں ہے بلکہ ہم یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں اس طرح کہ یہ اشکال ہی پیشنا ہے سمن قلیل سے مرات کیا ہے یعنی خدا کی آیات ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت اور خدا کا دین اس کی مقابلے میں انسان دنیا کو قصد کرے گا اس سے زیادہ تو کچھ حاصل نہیں ہوگا خدا کی دین کی مقابلے میں کیا حاصل ہوگا اس کو دنیا کو قصد کرے گا دنیا کو حاصل کرے گا تو خدا کے دین کی مقابلے میں دنیا کیا ہے ہیچ ہے آخرت کی مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی بھی حصیت نہیں ہے لہٰذا بعید نہیں ہے کہ یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ تمہیں اگر دنیا بھی کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو یہودی اور عیسائیوں جو باز افراد کی نزبت ہو لیکن کل بنی اسرائیل جو زمانے کے یہودی اور عیسائی تھے جو اُز زمانے کے علماء یہود اور نصارہ تھے انہوں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کو چھپایا تو اس کے مقابلے میں ان کو کیا حاصل ہوا اس کے مقابلے میں ان کو حاصل ہوا کہ مثال کہ یہودی اور عیسائیوں کے عزت کو حاصل کر سکے دنیا کو قصد کر سکے اور اپنے جاؤ اپنا مکان اپنے وقار اور اپنی عظمت کو باقی رکھ سکے تو یہ ان کو فائدہ ہوا تو یہ فائدہ دنیا بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی چھوٹا فائدہ نہیں بہت بڑا فائدہ ہے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا لیکن قرآن اور تعلیماتِ الہی اور قرآن کی آیات اور جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں جو کچھ بھی دنیا حاصل کر لے بادشاہت بھی حاصل ہو جائے تو سمن قلیل ہے توجہ فرمایا آپ نے تو یہاں پر در حقیقت قرآن کی آیت یہ جو بیان کر رہی ہے کہ سمن قلیل اس سے مراد یہ نہیں کہ ایک دنہم کے بدلے میں دو دنہم کے بدلے میں بلکہ سمن قلیل سے بے حسب ظاہر یہ ہے کہ سمن قلیل سے مراد جو بھی آپ جو بھی تمہیں دنیا کی نعمت حاصل ہوئی ہو قرآن خدا کے دین کے مقابلے میں وہ کیا ہے سمن قلیل ہے مختصر سی قیمت ہے اس کی تو بھائید نے کہاں پر آیت جو کہ وہ اس طرح بیان کرے کہ پس کسی اور سے مت ڈر ہو بلکہ ہمارا خوف رکھو ممکن ہے بعض یہودی اور عیسائی علماء ممکن ہے بعض لوگوں کی بعض دوسرے علماء یہود اور نصارہ کی بنا پر ڈر کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کو چھپا رہے ہوں تو قرآن شاید لعاللہ جو کہ وہ اس نکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کسی اور سے مت خوف کرو کسی اور سے مت خائف رہو یا ممکن ہے دنیا یا بعض وقت انسان کیا کرتا ہے توجہ کریں بعض وقت انسان دنیا کی مختصر سے لذت یا دنیا کی مختصر سے عیش و عشرت اور مختصر سے مصیبت سے فرار کی خاطر خدا کی معصیت کرتا ہے تو اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں کسی بلا میں گرفتار ہو جاؤں دنیا کی تو انسان خدا کی معصیت کرتا ہے تو اس خوف سے ڈڑتا ہے انسان اس سے کہ میرے میرے لئے فقر ہو جائے گا فقر و فاقہ ہو جائیں گے مصیبت ہو جائے گی گرفتاریاں ہو جائیں گے بچہ کو اسکول نہیں جا سکے گا بچہ کالیج نہیں جا سکے گا بچہ کی دنیا آباد نہیں ہوگی ہماری دنیا آباد نہیں ہوگی اس خوف سے انسان کیا کرتا ہے اس خوف سے انسان جو کہ وہ اس دنیا کی دنیا کو حاصل کرتا ہے اس معاصیت کے مقابلے میں تو قرآن کیا کہتا ہے وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ کسی اور سے مرد درو ہم تم کو عزت دینے والے ہیں ہم جو تم کو شعرت دینے والے ہیں اور بہرحال حقیقت جو وہ خداوند مطال کی ہے اور ذات باری تعالی ہے کہ جس سے خوف کیا جائے اور جس کو حاصل کیا جائے ہر چیز کے مدد مقابل خدا کے رضا کو حاصل کیا جائے خوب یہ آیت نمبر فورٹی ون میں جو بیان کیا جا سکتا تھا آقی خطبت میں عرض کیا آیت نمبر فورٹی ٹو ملاحظہ فرمایا آیت نمبر فورٹی ٹو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آیت نمبر فورٹی ٹو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ دیکھیں یہ اسی گزشتہ آیت سے ہی کنیکٹڈ ہے گزشتہ آیت سے ہی کنیکٹڈ ہے آیت نمبر آیت نمبر فورٹی یا بنی اسرائیل توجہ کریں آیت در دیکھیں تھوڑا سے پیچھے سے آیت نمبر فورٹی سے یا بنی اسرائیل اَسْكُرُوا نِعِمَتِي اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلِكُمْ وَأَوْفِي بِعَحْدِي اَوْفِي بِعَحْدِيكُمْ وَإِيَّا يَفَرَابُونَ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی اور میرے اہد کو وفا کرو کہ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ یہ اہد سے مراد کونسا اہد ہے اہد سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی وہ نبوت ہے کہ جو مثال کے طور پر طور پر انجیل میں جو نازل ہوئی بحسن ظاہر ممکن ہے اہد سے مراد جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ بزاہد بمناسبت آیات کو اگر ہم زیل السادر کو دیکھیں تو باید نے کہ یہ اہد سے مراد یہ اہد مراد ہو یہ اہد نمبر فورٹی تھی وَآمِنُوا اور ایمان لے کر آؤ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ قَافِرِمْ بِ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکار کر کے یا قرآن کا انکار کر کے اولے قافر نہ بن جاؤ وَلَا تَشْتَرُو بِ آیاتِ سَمَنَا قَلِيلَ اور ہماری آیات کے بدلے میں ہماری آیات کو بیچ کر سمن قلیل سمن قلیل مت بیچو ہماری آیات کو مختصر سے قیمت کی مقابلے میں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ توجہ کریں یہاں پر وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ یہ قرآن نہیں کر رہا ہے منع کر رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کر دو وَقْتَكْ تُمُ الْحَقَّ اس کا انشاءاللہ ترجمہ میں کرتا ہوں آپ کی خلالت میں بھی سرسری ترجمہ کر رہا ہوں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو چھپاؤ مت وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تَكْتُمُ الْحَقَّ اب یہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ یوں ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ وَلَا تَكْتِمُ الْحَقَّ حق اور باطل کو مت مخلوط کرو اور حق کو مت چھپاؤ یوں ہے لا تَكْتُمُو مت چھپاؤ حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلِمُونَ جبکہ تم جاننے والے ہو اب اس آیت کے زیل میں نقاط آپ کی خدمت میں بیان کریں سب سے پہلا نقطہ کیا ہے وَلَا تَلْبِسُ تَلْبِسُ لفظ آئے لَبَسَ لِباس ہم کہتے ہیں نا لِباس 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 ہم پہنتے ہیں تو یہ تَلْبِسُ لِباس کا معنی کیا ہوتا ہے لِباس کا معنی ہوتا ہے ڈھاپ دینا کسی چیز کو لِباس جو کہ ہمارا بدن ڈھاپ لیتا ہے ہمارا بدن ڈھاپ لیتا ہے اس لئے لباس کو لباس کہتے ہیں صحیح نا ایک اور لفظ اس سے مرد ہے تَغْتِيَة 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 یعنی جب کوئی چیز کسی چیز کو ڈھاپ لے تو اس کو بھی تَغْتِيَة کہتے ہیں یا تَعْمِيَة تَعْمِيَة یعنی اموم تَغْتِيَة اور لَبَسَ یہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ڈھاپ دینے کی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو چھپا لینے کے لیے خوب پس توجہ کریں کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ حق کو مٹ ڈھاپ دو باطل کی ذریعے سے حق کو مٹ چھپا دو باطل کے ذریعے سے توجہ کیا آپ نے لَا تَلْبِسُ لَبَسَ جب بھی کسی چیز کوئی چیز ملتبیس ہو جائے ملتبیس ہو جائے نے ایک چیز مشکوک ہو گئی ایک چیز مشکوک ہو گئی مثال کے طور پر آپ کے لیے کوئی بھی چیز جو غیر واضح ہو واضح نہ ہو اس کو کہتے ہیں مشکوک ہو جانا مثال کے طور پر ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے آپ کے لیے عمر ملتبیس ہو گیا التباس مشکوک ہو گیا کہ یہ آنے والا ہمارا دوست ہے یا کوئی اور ہے تو کسی اور کا احتمال نے ہمارے دوست کو مخفی کر دیا چھپا دیا توجہ کیا آپ نے پس التباس کا مطلب ہے چھپا دینا لہذا لباسہ سا لباس سے ہے جسا لباس انسان کو دھاپ لیتا ہے التباس کا مطلب ہی کوئی چیز جو ایک چیز تھی وہ چھپ گئی دھاپ مخفی ہو گئی پس حق کو مخفی مت کرو حق کو مخفی مت کرو یہاں پر امیر المہین سلام علیہ وآلہ دو روایت آپ یہ سلمر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی حد تک جو وہ یہ دو روایت ملاحظہ فرمائے کہ امدہ روایت ہیں جو ایک روایت جو بہت ہی لباسہ کے مادے میں ہیں لباسہ کے مادے میں ہیں اس لئے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں اس میں حق کا لفظ بھی آیا ہے حق کا لفظ بھی آیا ہے اور دو جملے اس روایت کی ذل میں بیان کروں کہ امیر المہین سلام علیہ وآلہ روایت ہے کہ امیر المہین علیہ السلام نے حرص بن حوت کو یا حوت کو جو وہ امام جو وہ فرماتے ہیں اس نقل کے مطابق یا حار انہو ملبوس علیق اب کس مطلب کی طرف اشارہ ہے فیلال نہیں معلوم ہمیں کہ یہ روایت کس کیونکہ کسی ایک خاص بیکراؤن میں یہ روایت آئی ہے انہو ملبوس علیق کہ یہ تمہارے لئے مقفی ہو گئی بات پھر امام علیہ السلام کا ایک جملہ ایک قانون بیان کرتے ہیں اس حدیث میں تو بجو کریں حدیث کیا ہے کہ لوگ اس کو صحیح طریقے سے اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ اجماری طور پر ہم یہاں پر بیان کر دیں کہ ان الحق لا یعرفو برجال کہ حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا ہے اے ریف الحق تعریفو اہلہو توجہ کریں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق کو لوگوں کے ذریعے سے مت پہچانو یعنی کیا مطلب حق کو لوگوں کے ذریعے سے مت پہچانو کہ مثال کے طور آپ یہ جو شخصیت پرستی ہوتی ہے شخصیت پرستی یہ شخصیت پرستی جو وہ انسان کو حلاق کر دیتی ہے شخصیت پرستی میں کیا ہوتا ہے شخصیت پرستی میں ہی ہوتا ہے کہ ہم نے شخصیت کو مان لیا اور اس شخصیت کو جب ہم نے مان لیا تو اب وہ جو کہے وہ حق ہے امیر و امیل اسلام اس کو منا کرتے ہیں لوگوں کے ذریعے سے حق کو مت پہچانو بلکہ پہلے حق کو پہچانو تو تم کو پتا چل جائے گا کہ یہ صاحب حق ہے یا صاحب باطل ہے تو جو کیا آپ نے پہلے حق کو پہچانو اب جیسے یہودی علماء عیسائی علماء وہ زمانے کے جو لوگ تھے وہ جو زمانے کے جو یہودی اور ایک عام یہودی اور ایک عام لے میں جو عیسائی تھا انہوں نے اپنے علماء کے اوپر بیس رکھی اب اس کے اعتبار سے آج کی زمانے کے اعتبار سے بھی انسان اپنا محاسبہ کرے کہ جس کو جو کہ وہ انسان آنکھ بن کر کے فالو کرتا ہے صحیح آپ کے ذہن میں اعتبار کے بارے میں وہ جواب میں بعد میں دوں گا وہ جواب بعد میں دوں گا میں لیکن عام انسان کے بارے میں امیر و مومی ارسام فرماتے ہیں خب آپ کہیں کہ یہ تو آپ نے جو وہ ممکن ہے کوئی کہے یہ تو تعصب سے بات کر رہے ہیں آپ کے روایت میں نہیں آیا کہا کہ رجال کا لفظ آیا خب آئیمہ بھی رجال ہیں تو کیوں میں آئیمہ کو ایکزیم کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کی قدر میں عرض کرتا ہوں لیکن امیر و مومی ارسام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ذریعے حق مت پہچانو یعنی کیا مطلب یعنی فلانی کہہ رہا ہے تو صحیح بات کہہ رہا ہوگا توجہ فرمائے آپ نے عام طور پر ہماری ہاں کیا ہوتا ہے بھئی فلانی نے یہ بات کہی تو بلکل صحیح ہے اب ہمیں چاہے اس کی منطق اس کی لوزق اس کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے خب یہ امیر و مومی ارسام کہتے ہیں کہ ان الحق لا یورفو بے رجال حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا ہے لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جائے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آیہ مثال کے طور پر مجھے حق نہیں معلوم ہے اب فلانی نے جو بات کہی تو اس کا منطق یہی بات صحیح ہوگی ہم اسی طریقے فیصلہ کر دینا بعض وقت ہمیں بہت سارے امور سمجھ میں نہیں آتے ہیں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی فلانی نے بات کری تو حد منطق صحیح کئی ہوگی یہ درست نہیں امیر و مومی ارسام فرماتے ہیں اگر چیز کی امیر و مومی ارسام کیا ہے کہاں آئے یہ اپنے مقام پر ایک جنرل ابھی فیلال اس کو بیان کر رہے ہیں ہم پھر یہ امیر و مومی ارسام فرماتے ہیں کہ اے رفی الحق پہلے حق کو پہچانو پہلے حق کی معارفت حاصل کرو یو رفو آل یتعرفو آلہو تو تم میں جب حق پتا چل جائے گا تو اہل حق خود بخود پتا چل جائے گا پھر تم ڈیفرنشیٹ خود کرو گے کہ کون اہل حق اے کون اہل باطل ہے حق کو خود پہچانو شخصیت پر اسیمت کرو توجہ فرمائے آپ نے خوب اب یہاں پر ممکن ہے آپ آ کر کہیں کہ آئمہ اے اثارت مسلم میں کیا کریں گے تو وہاں پر ہمارے پاس تلیل موجود ہے علی مالحق والحق و معالی یعنی وہاں پر قرآن اور رسول نے بیان کر دیا جب انمہ والی حقوں والی آیت نازل ہو گئی آیت تدخیر نازل ہو گئی یہ ساری عطی اللہ و عطی رسول و علی عمر منکم والی آیت نازل ہو گئی تو اب ہم علی علیہ السلام خود حق ہے اور ان کے فرامین ان کے اقوال ان کا قول ان کا کہنا خود حق ہے لہذا ہم نے امیر المومی علیہ السلام کو پہچانا کہ وہ حق ہے اب جو علی کے ساتھ ہے امیر المومی علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ اہل حق ہے جو امیر المومی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے وہ اہل باطل ہے لہذا یہاں پر ہم نے پہلے خدا کو پہچانا کہ خدا حق ہے یہ ہم نے کیسے پہچانا خدا حق ہے دلیل اقلی کے ذریعے سے پھر ہم نے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو پہچانا کہ وہ حق ہے کیسے پہچانا خب قرآن سے موجزے سے خدا نے کہا کہ یہ مثال کہ تو بچہ کو تمہارا ولی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے لہذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو ہم نے پہچانے کہ رسول حق ہے اب رسول جو کہیں گے وہ بھی حق ہو جائے گا لہذا ہم نے امیر المومین علیہ السلام کو پہچانا پہلے اللہ کو پہچانا پھر رسول کو پہچانا رسول نے امیر المومین علیہ السلام کو جو وہ اپوائنڈ کیا تو اب ہمارے لئے امیر المومین حق ہو گئے جب امیر المومین حق ہو گئے تو یہ امیر المومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے رف الحق حق کو پہچانو تو تارف و اہلہ ہو تو اہل حق کو بھی پہچان لوگے پس یہ ایک نقطہ ہے کہ جو غیر اس چاردہ معصومین علیہ السلام یہ روایت بیان کرتی ہے کہ تعصب سے انسان پاک ہونا چاہیے تعصب یہ امیر المومین علیہ السلام کی حدیث بیان کرتی کہ انسان کے در تعصب دیو نہ تیئے غیر معصوم کے بارے میں اور معصوم معصومین علیہ السلام کے بارے میں درست ہے آنگ بند کر کے فالو کرنا ہے کیونکہ ان کو حق کہہ دیا ہے خدا رسول نے ان کو جب حق کہہ دیا ہے خدا رسول نے تو اب ان کو جو وہ ہم نے حق پہچان لیا لہذا وہ جو کہیں گے وہ حق ہوگا لیکن غیر از عائمہ اتھار علیہ السلام غیر از عائمہ اتھار علیہ السلام یہ جو وہ ہمیں پہلے حق کو پہچانو گا خب حق کیسے پتا چلے گا خب یہ خود ایک الگ کیس ہے ایک الگ کیس ہے کہ حق کیسے پہچانیں گے مگر حق اگر ہم جو وہ چراغ لے کر نکلیں گے تو کیا حق ہمیں پتا چل جائے گا نہیں توجہ کریں اگر ہم چراغ لے کر نکلیں تو حق اس طرح نہیں ملتا ہے بلکہ حق کیسے طرح ملتا ہے حق ممکن ہے بعض اقلی دلیلوں سے ملے حق بعض اوقات قرآن سے ملے بعض حق جو ممکن ہے روایات آل محمد علی مسلم سے ملے بس یہی حق ہے اس کے علاوہ جو اور کچھ بھی حق نہیں ہے اگرچہ ہم اس کو حق سمجھ رہے ہوں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ حق کو کیسے پہچانا جائے یہ ایک روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی اور اس ذہل میں جو ہے وہ دوسری روایت کہ آیت کیا تھی توجہ فرمائی آپ نے کہ آیت کیا تھی آیتی لا تلبس الحق کا بالباطل لا تلبس الحق کا بالباطل کہ حق کو مت چھپاؤ باطل کے ذریعے سے مخلوط مت کرو حق اور باطل کو آسان الفاظ میں وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَلَا تَقْتُمُ الْحَقَّ یعنی یہاں پر بھی لا موجود ہے اگرچہ قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن تَقْتُمُ اسی لا تلبسو یہ تلبسو کے اوپر عقف ہے یعنی یہ لا دونوں کے اوپر ہے لا تلبسو وَلَا تَقْتِمُو وَلَا تَقْتُمُو کہ حق کو مخلوط مت کرو باطل سے اور حق کو مت چھپاؤ یہاں پر ایک حدیث بہت خوبصور حدیث ہے وہ ملاحظہ فرمائیں یہ بھی امیر المومین سلام علیہ وسلم کے نحجل بلاغہ کے الفاظ ہیں کہ یہاں پر ایک کانہو ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلْ خَلَصَ مِنْ مِزَاهِ الْحَقِ لَمْ يَحْفُ عَلَى الْمُرْتَادِينَ اگر باطل حق کی آمزش سے صاف ہو اگر باطل دیکھیں اب میں انشاءاللہ اس حدیث کو اگلی دفعہ سوچوں اس کو بیان کر دوں اگر تھی حدیث بہت مختصر ہے توجہ کریں کہ یہ جو ہے وہ پہچانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب انسان ایک بات کرتا ہے ایک بات کرتا ہے اگر اس کے دل میں اگر اس کے دل میں برائی ہے اور وہ ایک حق کو چھپانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں مینیوپریشن کرنا مینیوپریشن کرنا صحیح نا شاید میرا خیال ہے یہاں پہ مینیوپریشن کا لفظ صحیح ہو جو ہے وہ انسان ایک چیز کو اس طرح پیش کرے کہ جو حق باتیں وہ کوشیدہ ہو جائے اور یہ یہ بات یاد رہے کہ جہاں پر بھی مینیوپریشن ہوتی ہے جہاں پر بھی جو وہ حق اور باطل کو مخلوط کیا جاتا ہے وہاں پہ بولنے والا کہنے والا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ مجھے سامنے والے کے ذہن میں ایک غلط بات پہنچانی ہے لہٰذا وہ کیا کرتا ہے وہ حق بات کو باطل مادلے اور باطل باتوں کے ساتھ مکس کرتا ہے اور اس طرح پیش کرتا ہے کہ انسان اس کو حق سمجھتا ہے یہی کمال ہے اسی کو کہتے ہیں اشتباہ کرنا مشتبہ امور ڈاؤٹفل چیز مشتبہ یعنی شبحناک ڈاؤٹفل چیز توجہ کریں ایک مکتاب کی خطبہ میں اس کروں ڈاؤٹفل اور اس میں ایک فرق ہے جب کوئی چیز ڈاؤٹفل ہو تو ڈاؤٹ اور شک پھر بھی جو کہ وہ نجات کا سبب بن سکتا ہے اگر مثال کے دور آپ نے سامنے والے کو ایک چیز جو وہ ڈاؤٹ میں ڈال دیا شک میں ڈال دی تو یہاں پر پھر بھی نجات ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ڈاؤٹ کی حالت میں شک کی حالت میں تو وہ جائے گا اور اس کی تحقیق کرے گا اس کی تحقیق کرے گا اور اپنے آپ کو ڈاؤٹ سے نکالے گا تو یہاں پر چاند سے کہ صحیح طریقے سے وہ تحقیق کر لیں تو ممکن ہے وہ ڈاؤٹ اور شک سے نکل جائے لیکن جہاں پر التباس کروایا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ نہیں حق کو چھپا دیا ہے سامنے والے کے لیے یہ توجہ کیجئے گا سامنے والے کے لیے حق مفی ہو چکا ہے وہ باطل کو حق سمجھ رہا ہے لہٰذا اگر ہم یہ آیت کا اگر صحیح ترجمہ کریں کہ حق کے اوپر باطل کا لباس اڑا دیا گیا جب حق کے اوپر باطل کا لباس اڑا دیا گیا جب باطل کے اوپر حق کا لباس اڑا دیا گیا تو اب یہاں پر سامنے والا کیا ہے اس باطل کو حق سمجھ رہا ہے اس باطل کو حق سمجھ رہا ہے یعنی اگر ہم اس آیت کے جو شان نزول ہے اس میں اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تو اس یہودی عیسائی اور عیسائی علماؤں نے کیا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ جو حق پیغمبر تھے ان کے اوپر جو ایک باطل کا لباس اڑا دیا اور کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے نعوذ بالام ذالک یہ صحیح نبی نہیں ہے یہ خدا جو کو صحیح میسنجر نہیں ہے خدا کا سچا جو کو نبی نہیں ہے تو خدا کا سچا نبی نہ ہونا کا لباس اڑا دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اب وہ اُز زمانے کی جو یہودی اور عیسائی ہیں یہودی اور عیسائی ہیں وہ ان کی بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ تو ایک لیمین ہے نا لیمین تو جو وہ دریلوں کے پیچھے نہیں جاتا ہے وہ تو حق جونی ہوتا ہے وہ حق تلاش نہیں کرتا ہے لیمین لیمین وہی کرتا ہے کہ جو اس کو پڑھا دیا جائے صحیح نا جو اس کو بتا دیا جائے جو اس کو بتا دیا جائے جو اس کو پڑھا دیا جائے بس اس نے جو اسی چیز کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے خب انسان لیمین سے باہر نکلے جب تک انسان لیمین رہے گا مقلد رہے گا امیر ومین اسلام فرما دی کہ اے رف ان الحق لا یو رف برجالے حق کو لوگوں کے ذل سے نہیں پہچانا جا سکتا ہے لہٰذا یہاں پر کوئی امام نہیں ہے لہٰذا آپ کو حق بزاد خود آپ کو دلیل سے جو وہ سمجھنا پڑے گا پھر امام فرما دی کہ حق کو پہچان لیا تو اس کے ذل سے تم اہل حق کو پہچان لوگے یہ جو حدیث امیر ومین اسلام کی نحجر بلالہ کہ انشاءاللہ اگلے اطفال کو انشاءاللہ گرسیت بند بیان کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین